کچھ جو مہتفون باتیں ہیں چناؤں کے بارے میں وہ کروں گی آپ کی آج سمجھ سے آئے کیا ہیں میری بہنیں ہی آپ بڑی تعداد میں ہیں آپ مہنگائی کا سامنا کرتی ہیں آپ کو ایک گیس سلنڈر مفتیہ ہے لیکن اس کو بھروانا یا نیا گیس سلنڈر لانا بہت مشکل ہو گیا ہے کروا تیل آپ کو کتنے میں مل رہا ہے آج کل دو سو میں آپ کی دیہاری کپتی ہوتی ہے ایک دن کی دیہاری تو دو سو روپے کا تیل اور دھائی سو کی دیہاری تقریباً ایک جیسا سمان ہو گیا ہے آپ کھیتی میں کام کرتی ہیں گھر جاتی ہیں گھر کا دیکھ بال کرتی ہیں صفائی کرتی ہیں بچوں کا دیکھ بال کرتی ہیں سب کا دیکھ بال کرتی ہیں پھر بھی آپ اتنی سمجھیاں سے جوج رہی ہیں اور پریشان ہیں اور آپ کی سرکار میں راجنیتی میں کوئی سنوائی نہیں ہے آپ آدھی آبادی ہیں آدھی آبادی مطلب ہر گھر میں آدھے سدس سے مہلا ہوتے ہیں مہلا ہوتی ہیں لیکن آپ کی کوئی بھاگیداری نہیں ہے راجنیتی میں اور کوئی سنوائی بھی نہیں ہے یہ آپ کی پرشتیتی ہے آپ محنت سے بچوں کو بڑا کرتی ہیں بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں ان کے بھوشے کو مضبوط بنانا چاہتی ہیں بچوں کی کیا پرشتیتی ہے یہاں نوجوان کتے کھڑے ہیں بہت سارے ہیں دکھ رہے ہیں مجھے بابا آپ ہاتھ مت اٹھانا آپ میں سے کتنوں کو پچھلی پانچ سالوں میں آپ کو کتنوں کو روزگار ملا ہے کسی کو نہیں ملا اب آپ محنت کرتی ہیں کھیتی میں محنت کرتی ہیں گھر پہ کرتی ہیں آپ کے پتی کمانے کی محنت کرتے ہیں کسانی کرتے ہیں کسی کی چھوٹی دکان ہے کسی کا چھوٹا بزنس ہے کس لیے کرتے ہیں آپ اس لیے کرتے ہیں کہ ان نوجوانوں کی قسمت بنے بھوشے بنے ان کو روزگار ملے بڑے ہو کر آپ کی دیکھوال کریں اس لیے کرتی ہیں لیکن ان کو بھی روزگار نہیں مل رہا ہے کسان بھائی ہیں میرے یہاں پہ ہاتھ اٹھائیے سب کسان اور چھوٹے دکاندار چھوٹے بزنس والے آپ ہیں آپ سب محنت کرتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں کسانوں کی کیا پرستی تھی آج ابھی رات ہو گئی ہے آپ کھیتوں میں جائیں گے چوکیداری کرنے کے لیے کیونکہ چھوٹا جانور آپ کے کھیت کھا رہا ہے ہے کی نہیں سچ بات ہے کی نہیں آپ کو اپج کا دام نہیں ملتا فصل کا دام ملتا ہے کتنا مل رہا ہے آج گہوں کے لیے دھان کے لیے بارہ سو روپے مل رہے ہیں خاد ملتی ہیں خاد کے جو سرکاری وطرن کے اندرے ہیں وہ لگ بک بند ہو چکے ہیں پرائیویٹ میں بڑی لمبی لمبی لائنیں ہیں کبھی خاد ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے گندیل خند میں کسان خاد کی لائن میں کھڑے کھڑے مر گئے ہیں مرتی ہو گئی ان کی کئی ایسے ہیں جو انتظار کرتے کرتے تھک گئے گھر جا کے آت پہ ہتیا کر لی یہ پرستیتیاں ہیں آپ کی چھوٹے دکاندار بھائی چھوٹے بزنس والوں پہلے نوٹ بندی آئی بڑی بڑی باتیں ہوئی کہ دیش کا بہت فائدہ ہونے والا ہے کالہ دھن آئے گا کچھ نہیں آئے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں نوٹ بندی کے بعد جی ایس ٹی آئی آپ کو پریشان کیا گیا الگ الگ جی ایس ٹی آپ کو مفت میں پیسے خرچ کرنے پڑے اس کے بعد لوگ ڈاؤن آیا کرونا آیا اور مصیبتیں بڑی لیکن سرکار نے کوئی راحت نہیں دی اب دیکھئے نوجوانوں کی بات کر لی میں نے کسانوں کی کر لی مہلاؤں کی کر لی چھوٹے دکانداروں کی کر لی لگ بھگ سب کی بات کر لی میں گاؤں گاؤں جاتی ہوں زلے زلے میں جاتی ہوں تین سال سے پورے یوپی میں گھوم آئی کوئی خوش نہیں ہے سب پریشان ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پریشانی بڑھ گئی ہے مہنگائی بڑھ گئی بے روزگاری بڑھ گئی جو سمسیائے ہیں وہ بڑھ گئی سرکار کیا کہہ رہی ہے مکہ منتری یوگی عدیتینات جی پردان منتری ڈلی سے آتے ہیں نرندر مودی جی امیت شاہ جی آتے ہیں تمام منتری منڈل کے لوگ آتے ہیں یہاں آپ کی سانسد آتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں چلیے لاپتہ ہیں وہ نہیں آتی ہیں باقی سب جو آ رہے ہیں پرچار کر رہے ہیں سب سے پہلے تو کہتی ہیں کہ ہم نے چار لاکھ روزگار دے دیئے انہوں نے گھوشنا کی تھی پاٹ سال پہلے کہ ستر لاکھ روزگار دیں گے آج خود کہہ رہے ہیں کہ چار لاکھ روزگار دیا ہیں بارہ لاکھ سرکاری پت کھالی پڑے ہیں ان کی چرچہ نہیں کرتے ہیں کہ پاٹ سالوں سے بارہ لاکھ سرکاری پت کھالی رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یو پی میں ہم نے بہت سارے کروڑ پر لکھ پتی بنا دی ہیں ہم نے لوگوں کے لئے آواز بنائیں تمام جمتہ میں ہم نے لکھ پتی بھر دی ہیں لکھ پتی لکھ پتی دکھ رہے ہیں اب میں سب جگہ گھوم آئیں مجھے کوئی لکھ پتی نہیں دکھ رہا ہے مجھے تو غریب ہی دکھ رہی ہے لکھ پتی دکھ رہے ہیں لکھ پتی اور کروڑ پتی مجھے صرف ان کے منچ پر دکھتے ہیں پردھان منتری جی کے منچ پر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے مکھے منتری جی کے منچ پر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کسانوں کی سمجھے پر کیا کہتے ہیں پردھان منتری جی نے چار پانچ دن پہلے کہا کہ میرے سنگیان میں نہیں تھا میرے سنگیان میں نہیں تھا کہ اتر پردیش میں چھٹے جانور کی سمجھے ہے اب آپ تو انتریامی ہے آپ کو ہر چیز دکھ جاتی ہے آپ کو ہر چیز کے بارے میں جانکاری ہے لیکن آپ کو یہ جانکاری نہیں تھی کہ سالوں سے جب کی سب سے آپ کی سرکار آئی ہے اتر پردیش میں اتر پردیش کا کسان چھٹے جانور کی پریشانی جھیل رہا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم اور اب جب چناؤ آ گیا اچانک آپ کو معلوم پڑ گیا ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں گھوشنا پہ گھوشنا کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ آفضہ ملے گا پات سالوں سے کیا کر رہے تھے کہاں تھے یہ پردان منتری کہاں تھے یہ مکھے منتری جب کسان آندولن کر رہا تھا پورے دیش بھر کا کسان ایک سال کے لیے بورڈر پہ بیٹھا ہوا تھا دلی کے تو پردان منتری کہاں تھے دنیا کا بھرمن کر رہے تھے دنیا کا بھرمن کر رہے تھے امریکہ گئے کینیڈا گئے پاکستان گئے جانے کہاں سب دیش چلے گئے لیکن اپنے دیش کے کسانوں سے بات کرنے نہیں گئے پچھلے پاک سالوں سے کتنی بار آئے ہیں اتر پردیش کتنی بار آئے ہیں اب دو مہینوں سے ہر روز آ رہے ہیں ہر روز نہیں گھوشنا ہو رہی ہے تین سالوں سے میں چیکھ رہی ہوں چلا رہی ہوں میں نے مکھے منتری جی کو تین تین چٹھیاں لکھی کہ بہت بڑی سمسیاں ہے چھٹے جانور کی لوگوں کی مدد کریے کوئی جواب ہی نہیں آیا چھتیز گھر میں کانگریز کی سرکار منی سرکار نے نردے لیا کہ یہ بہت بڑی سمسیاں ہے چھتیز گھر میں بھی ہے ہم اس کو سلجائیں گے کیا کیا لوگوں سے کہا کہ آپ دیکھ وال کرو چھٹے جانور کی اپنے گھر میں رکھو ہم اس کا گوبر آپ سے دو روپے کیلو میں خریدیں گے ہاں آپ حس رہے ہیں کہ بھئی سرکار کیا کرے گی گوبر خرید کے لیکن سرکار نے اس گوبر کو سوہم سہایتہ سمو کی محلاؤں کو دیا کہ اس میں سے خاد بناؤ پھر خاد کری دی سوہم سہایتہ سمو سے گوبر گیس بنائی کیا ہوا اس سے اس سے چھٹے جانور کو گھر میں رکھے لوگوں نے اس کی دیکھ وال کی نمبر ایک دوسرا اس سے کمائی ہوئی کیونکہ گوبر بیچ رہے تھے تیسرا سوہم سہایتہ کی سمو کی محلاؤں کی کمائی ہوئی اور چوتھا جو گوبر گیس بنی جو خاد بنی اس گوبر میں سے اس سے جنتہ کو سوڑھا ہوئی سمسیاں حل ہوئی آج چھٹیس گھڑ میں کوئی ایسی سمسیاں نہیں ہے حل ہو گئی ہے کانگریس کی سرکار نیتیاں آپ کے لئے بناتی ہیں آپ نے خود امیٹھی میں دیکھا ہے جو بزرگیاں انہوں نے دیکھا جب کانگریس کی کیمڈر میں سرکار تھی پردیش میں سرکار تھی تو کتنی تیزی سے وکاس ہوا امیٹھی کا آپ کے سلون کشیتر کا بھی تو اسی طرح سے جب سرکار کی نیت ٹھیک ہوتی ہے بہنیں گھر میں کوئی رشتہ آتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں آپ لڑکے میں کیا دیکھتے ہیں اس کی نیت دیکھتے ہیں نوکری بھی دیکھتے ہیں نیت بھی دیکھتے ہیں اگر لڑکے کی نیت صحیح ہے تو شادی نہیں کرواتے ہے کی نہیں سب سے پہلے اسی طرح سے نیتاؤں اور راجنیتک دلوں کی اور سرکار کی نیت دیکھئے اس کو سمجھنا سیکھئے جو لوگ آپ کے سامنے چناؤ کے سامنے آ کر بڑی بڑی گھوشنائے کرتے ہیں لیکن چناؤ کے بعد لا پتا اور کوئی کام نہیں کرتے ان کو سمجھ لیجئے جن کی نیتیاں بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے لئے بن رہی ہیں ان کو سمجھ لیجئے آج BHEL NTPC HAL ریلویز جیسی جو سنستھائے ہیں جن کو کانگریس کی سرکاروں نے بنایا آپ کے لئے روزگار بنانے کے لئے آج وہ تقریباً ساری کی ساری پردھان منتری جی اپنے بڑے بڑے ادیوگ پتی میتروں کو بیچ رہے ہیں یہاں چوٹے دکاندار بیٹھے ہیں چھوٹے بزنس والے بیٹھے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ دیش کی ریر کی ہڈی ہیں کیوں کیونکہ یہ روزگار پیدا کرتے ہیں کوئی بڑے ادیوب پتی امبانی اڈانی روزگار پیدا نہیں کرتے بھائیں اور بہنوں یہ لوگ روزگار پیدا کرتے ہیں جو چھوٹے منیوفیکٹرنگ یونٹ بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار بناتے ہیں ان کو کیا کیا سرکار نے ان کی کمر توڑ دی ان کو مشکل میں ڈال دیا اور اپنے بڑے بڑے دوستوں کو ان کے قرض ماف کیے ان کو آگے بڑھایا ان کو دیش کی ساری سمپتی بھیج دی سارے ہوای اڈے بھیج دیے سارے بندرگاہ بھیج دیے یہاں میری بہنیں بیٹھی ہیں میں جانتی ہوں دیر ہو گئی آپ کو گھر بھی جانا پڑے گا کھانا پکانے کے لیے لیکن سن لیجئے دو منٹ آپ کو ایک دم نہ کھا رہ گیا ہے آپ کو سشکت کرنے کی بات کون کر رہا ہے کوئی کر رہا ہے آپ کو ایک گیس سیلنڈر مفت پکڑا دیا سوچا ووٹ مل جائیں گے بس بات ختم مہنگائی کا سامنا کر رہی ہیں آپ آپ بلوک کے ہسپتال میں جاتی ہیں آپ بلوک کے ہسپتال میں جاتی ہیں تو کیا ملتا ہے پوروش ڈاکٹر ملتا ہے اس سے آپ اپنی سمسیاؤں کی بات کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہر بلوک کے ہسپتال میں آپ کے لئے مہیلہ ڈاکٹر مہیلہ نرس ہونی چاہیے ہم کہہ رہے ہیں کہ چالیس پرتیشت روزگار سرکاری روزگار جتنے بھی ہیں بہنوں چالیس پرتیشت مہیلہ کو دلوائیں گے پچیس پرتیشت بھرتی پولیس میں مہیلہ کے لئے کرائیں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ ایک گیس سیلنڈر دیکھیں خوش ہے نا ہم کہہ رہے ہیں تین گیس سیلنڈر لے لو ہم کہہ رہے ہیں چھاترہ کو مفت میں موبائل فون دیں گے تاکہ آن لائن پڑھائی کر پائیں جو چھاترہ ہیں سکول سے زیادہ آگے بڑھ کر پڑھنا چاہتی ہیں انٹر میں ان کو سکوٹی مفت دیں گے تاکہ ان کو سادھان ملیں ان کی سہائیتہ ہو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پر جب اتیا چار ہوتا ہے اور آپ کی سنوائی نہیں ہوتی اتیا چار ہونے کے بعد آپ کو زلیل کیا جاتا ہے آپ کے پریواروں پر دباب ڈالا جاتا ہے اور ایف آئی آئی درز نہیں ہوتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایف آئی آئی آئر اگر دس دن میں درز نہیں ہوگا تو ایک قانون لائیں گے کہ جو ادھکاری آپ جو پولیس کرمی آپ کا ایف آئی آئی درز نہیں کر رہا ہے اس کا سسپینشن ہوگا ہم شکشہ کے لیے محلاؤں کی شکشہ کے لیے ہر زلے میں ایک ایک ایسی پاتشالہ بنانا چاہتے ہیں کہ اندر ویدیالے جیسے جس میں آپ کو ہنر سکھایا جائے تاکہ آپ کو روزگار مل سکے تاکہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں آپ سشکت ہوں اسی طرح سے چھوٹے دکانداروں اور بزنس والوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ کو راحت ملے گی آپ نے بجلی کے بل بھرے برتے گئے جائے کرونا آیا لوگ ڈاؤن آیا کرز میں آپ ڈوب رہے ہیں اس لیے آپ کی بجلی بل آدھے کیے جائیں گے اور آپ کا جو کرونا کا بکایا وہ صاف کیا جائے گا کسان بھائیوں کے لیے کسان بھائیوں کے لیے بھی بجلی بل آدھے کی جائے گی کسان بھائیوں کے لیے پورا کرز ماف ہوگا پہلے کانگریس کی سرکاروں نے پہلے کر کے دکھایا ہے پہلے کر کے دکھایا ہے آج آپ کو بارہ سو روپے مل رہے ہیں پچیس سو روپے میں گہوں اور دھان ملے گا اور جس طرح سے خریدیں گے ہم اور جس طرح سے ہم یہاں میں کہہ رہی ہوں چھتیس گھڑ کی سرکار خرید رہی ہے آج کے دن پچیس سو میں گہوں اور دھان خرید رہی ہے تو آپ کے لیے بھی سویدھائیں بنائیں گے میرے نوجوان بھائی بھائی کھڑے ہیں یہاں بھرتی کی پرکریہ میں کتنا گھوٹالہ ہے آپ جانتے ہیں آپ بھرتی کے پریقشہ دیتے ہیں اٹک جاتے ہیں سالوں انتظار کرتے ہیں یکتی نہیں ہوتی ہم اس پرکریہ کو پردرشی بنانا چاہتے ہیں اس میں ایک جاب کیلنڈر بنائیں گے ہر ایک بھرتی کے لیے آلگ اس میں پریقشہ کا دن ریزلٹ کا دن نیوکتی کا دن پہلے سے لکھا جائے گا اور اگر کوئی ادھکاری ادھر ادھر کرے گا تو ایک کانون لائیں گے کہ اس میں کاروائی ہو چھ مہینے کے اندر اندر آپ پریقشہ دیں گے چھ مہینے کے اندر اندر آپ کو نوکری ملے گی یہ جو بارہ لاکھ سرکاری پرد یہ جو بارہ لاکھ سرکاری پرد انہوں نے کھالی رکھے ہیں آپ کو گریب رکھنے کے لیے آپ کو نربھر رکھنے کے لیے ان کو سب سے پہلے ہم بھریں گے اس کے علاوہ آٹھ لاکھ نئے روزگار بنائیں گے کیسے اگر آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں سرکار آپ کو پچھ لاکھ روپے دے گی ایک پرتیشت بیاز پر تاکہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں سمجھ لیجئے یہ بات بھاج اپا کی سرکار کی نیتی ہے ان کی نیتی ہے کہ غریب کو اور غریب بنایا جائے کہ آپ کو نوجوانوں کو روزگار نہ ملے آپ نربھر ہو جائیں کہ آپ اس راشن کے بورے کا انتظار کرتے رہیں تاکہ جب آپ کو وہ راشن کا بورا ملا تو آپ کو لگے گا کہ سرکار نے پردہان منتری جی نے مکہ منتری جی نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں آپ کو اس راشن کے بورے کو پکڑانے سے کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں آپ کو اگر وہ آپ کے کھاتے میں ہزار دوزار روپے بھر رہے ہیں ہر مہینے کوئی احسان نہیں ہے آپ کا حق ہے کہ آپ کو پیروں پہ کھڑا کریں آپ کا حق ہے کہ آپ کو آتم نربھر بنائیں نربھر نہیں آپ کا حق ہے کہ آپ کو روزگار ملے آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے کوئی بزنس کرنا چاہے تو آپ کی مدد ہو آپ کا حق ہے کہ آپ کے قرض ماف کیا جائے آپ کا حق ہے کہ یہ سرکار ایسی نیتیاں بنائیں جو آپ کے لیے ہوں اپنے بڑے بڑے ادیوک پتی مطروں کے لیے نہیں یہ آپ کا حق ہے ان نیتاؤں کو آپ نے کھڑا کیا ہے منچ پہ ان نیتاؤں کو آپ نے بنایا مکھے منتری آپ نے بنایا پردھان منتری یہ بھول گئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ غریب رہیں یہ بات سمجھ لیجئے اگر نہیں چاہتے تو بارہ لاکھ روزگار خالی کیوں پڑے ہوئے ہیں اگر نہیں چاہتے تو روزگار بنانے والے سلسٹھاؤں کو یہ بیچ کیوں رہے ہیں اپنے دوستوں کو اگر نہیں چاہتے کہ آپ ان پر نربھر رہیں تو یہ آپ کے سامنے دھرم اور جاتی کی بات کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جس دن آپ پوری طریقے سے شکشت ہو جائیں گے جس دن آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے جس دن آپ کما رہے ہوں گے آپ کو اپنے آپ پر گرب ہوگا اس دن آپ ان سب سے سوال اٹھائیں گے کہ آپ وکاس کے لئے کیا کر رہے ہیں یہ جانتے ہیں یہ جانتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ جب تک آپ غریب رہیں گے جب تک آپ غریب رہیں گے جب تک آپ نربھر رہیں گے ان کے راشن انہیں ان کے ہزار دوزار روپیوں پہ جو یہ چناو کے سب پہلے دیتے ہیں آپ کو جب تک آپ نربھر ہوگے تو آپ یہ سوال نہیں اٹھاؤگے تب تک آپ سوچو گے کہ سرکار اتنا کر رہی ہے بہت کر رہی ہے ہمارے لئے لیکن خاص طور سے ہمیٹرک شیطر میں آپ کو پہچاننا چاہیے کہ لوگوں کی نیت کیا ہے کیونکہ راجیب گاندی جی کی سرکار میں کانگریس کی سرکاروں میں جب نیت صحیح تھی تو آپ کو روزگار دلوائے گئے آپ کے لئے ساری سنسطھائیں یہاں لائی گئیں بھی ایچی ایل ایچ ایل این ٹی پی سی آئی ٹی آئی ساری لائی گئیں تاکہ آپ نربھر ہو آپ کو غریبی سے نکالنے کا کام کیا گیا آپ کو غریبی میں ڈھکیلنے کا کام کیونکہ کوئی آپ سے راجنی تک فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا آپ کے جذباتوں کا استعمال نہیں کر رہا تھا آپ کو دھرم کی بات کر کے جاتی کی بات کر کے آپ کو فسلہ نہیں رہا تھا آج ہر نیتہ جانتا ہے ہر راجنی تک دل کا نیتہ جانتا ہے سماج وادی کا نیتہ جانتا ہے بھاج اپا کا نیتہ جانتا ہے بز اپا کا نیتہ جانتا ہے کہ آپ کے سامنے جاتی اور دھرم کی بات کرے گا اس کو ووٹ ملیں گے جان گیا ہے اور یہ آپ کی غلطی ہے آپ نے بری عادت ڈالی ہے اب وہ سوچتا ہے کہ کام کرنے کی ضرورت کیا ہے پاک سال بعد میں آؤں گا دھرم کی بات کرلوں گا ہندو مسلمان میں پھوٹ کرلوں گا جاتی بات کی بات کرلوں گا سامپردائک بات کرلوں گا مجھے تو ووٹ ملنا ہی ہے میں تو رہوں گا سانسد میں تو رہوں گا ویدھاک کیونکہ جب جب چناو آئے گا سب میری باتیں مانیں گے اپنی جذبات میں باہر دوں گا ووٹ مل جائے گا تو بھئیہ میں کام کیوں کروں مجھ سے تو کوئی کام کا پوچھ ہی نہیں رہا ہے میں جاتا ہوں کوئی مجھے کہیں نہیں رہا ہے کہ تم نے کونسی سرط بنائی کونسا نل بنائی کتنی بجلی دی کسانوں کے لیے کیا کیا مہلاؤں کو سشکت کیسے کیا کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے اتنی حمد انہتاؤں کی پردان منتری جی کی حمد کہ آپ کے سامنے آکے کہیں کہ پاک سالوں میں ان کو جانکار ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ چھٹے جانور کی سمجھ سے آئے ارے کونسی دھن میں رہ رہی ہیں کونسی دنیا میں مست ہیں ارے اتر پردیش میں آپ ایک کلومیٹر چل جائیے چلیے گاہی سے مت آئیے ہیلیکاپٹر سے اڑ کے اوپر سے دیکھ لیجی آج میں نے دیکھا ہر جگہ چھٹے جانور ہیں اور آپ کو دکھنے ہی رہا ہے ان کی ہمت کیسے ہوئی مکھے منتری جی کی ہمت کیسے ہوئی کہ بارہ لاکھ سرکاری پر کھالی رکھے انہوں نے ہمت کیسے ہوئی کہ آپ کو ستر لاکھ روزگار کی گوشنا اور وچند دے کے چار لاکھ روزگار نہیں بنائے کیسے ہمت ہوئی آپ نے ہمت دی ناراض ہوں میں آپ سے شکایت ہے میری آپ سے آپ نے ہمت دی کیونکہ آپ اس دھرم اور جاتی کے جال میں فسے ہوئے ہو اور اس جال میں جب تک فسے رہوگے تب تک اسی طرح سے یہ پردھان منتری جی مکھے منتری جی ان کے تمام منتری آکر آپ کے سامنے کہیں گے دھرم کی بات کریں گے جاتی کی بات کریں گے آپ کی وکاس کی بات کبھی نہیں کریں گے پھولیں گے پھلیں گے ان کے بڑے بڑے اُدیوگ پتی مطر وکاس آپ کا نہیں ہوگا تو آج میں یہاں کھڑی ہو کر آپ کو بتانے آئے ہوں آنکھیں کھولیے نیند سے جاگیے جاگرک ہو جائیے آپ نوجوان ہو اس دیش کا بھوشش ہو آپ سمجھدار ہو ماتا پتا نے آپ کو باب محنت سے پڑھایا ہے میں جانتی ہوں جب میں غریب سے غریب گھر میں جاتی ہوں مجھے بتایا جاتا ہے کہ دیدی ہم نے بہت محنت سے ان کو شکشت کیا میں غریب سے غریب محلے میں جاتی ہوں لکناؤں کے محلے میں میں گئی والمی کی محلے میں صفائی کرمچاریوں نے مجھے بتایا کہ دیدی جو بھی ہے بہت محنت کی لیکن ان کو پڑھایا ہے ہم نے آئی ٹی آئی پڑھے تھے ایم اے کی تھی بی ایس سی کی تھی کسی کے پاس روزگار نہیں تھا کسی کے پاس روزگار نہیں تھا کیونکہ آپ نے ہمت دے دی ہے سب کو کہ دھرم کے آدھار پر جاتی کے آدھار پر تو بھئی آپ کو ووٹ ملنا ہی ہے ہم اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آپ بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کے ارے جب آپ سنکٹ میں تھے تو کون آیا یہ لوگ آئے محلاؤں پر اتیا چار ہو رہے تھے مکھے منتری جی آئے کشت کیا انہوں نے کسانوں کو کچل ڈالا ہے ان کے منتری کے بیٹے میں نے چار گھنٹے دور لکھناؤں سے لکھناؤں میں کیا ہو رہا تھا بڑی کانفرینس ہو رہی تھی ڈیوگ پتیوں کی وہ منتری جس کے بیٹے نے کچل ڈالا وہ تو منچ پہ بیٹھے تھے ان کے ساتھ پردھان منتری کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ کے دیش پردیش میں اور آپ آنکھ مود کے ووٹ دے جا رہے ہیں ارے بس کریے بس کریے جاگرک بن جائیے سپرک بنیے آپ کو گمراہ کرنے کی بات ہو رہی ہے آپ ایسی راجنیتی چنیے جو آپ کے لئے کام کرے کل اگر میں یہاں آ کر میں گھوشنا دے رہی ہوں آپ کو کہ بیس لاکھ روزگار بناؤں گی اگر نہیں بنائیں تو مجھے بھی ہٹائیے یہی تو آپ کی ذمہ داری ہے یہی تو لوگ تنتر ہیں لوگ تنتر کا مطلب کیا ہے لوگ تنتر کا مطلب ہے ستہ آپ کی ہے کسی نیتہ کی نہیں ہے وہ تو ادھار میں لے رہا ہے آپ سے ووٹ دے رہے ہو اس کو کھڑا کر رہے ہو آپ اور اس کی اتنی حمد کہ آپ کے لئے کام نہیں کرتا اور آ کے آپ سے دھرم کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے مت کرنے دو بہت ہو گیا ہے دیش کھائی میں جا رہا ہے روزگار نہیں ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے لوگ اپنی روزی روٹی کما نہیں پا رہے ہیں پریشان ہیں ان سے جا کے پوچھئے کہ بھئی ووٹ کس کو ملے گا ہم تو ہمیشہ سے دھرم کے ادھار پر جاتی کے ادھار پر دے رہے ہیں ووٹ اسی کو دیں گے تو پھر رہی ہے اس ہی خائی میں پھر کیا شکایت پھر اس ہی خائی میں رہی ہے نہیں رہنا نا نکلنا ہے نا بکاس چاہیے نا چاہیے کی نہیں چاہیے لوزگار چاہیے کی نہیں چاہیے بہنگائی گھٹانی ہے کی نہیں گھٹانی ہے کسانوں کے قرض ماف ہونے چاہیے کی نہیں چھوٹے دکانداروں چھوٹے بزنس کو رہت ملنی چاہیے کی نہیں نوٹ بندی جی ایس ٹی سب سے ناک میں دم کیا ہے کی نہیں کیا ہے نا تو بدلاؤ لاؤ بہنوں اور بھائیوں آپ کے ہاتھوں میں ہیں آزادی کے لیے جو لڑے تھے جو شہید ہوئے جو آپ کے سامسد رہے ہیں آپ کے سامسد میرے پتا جی شہید ہوئے اس دیش کے لیے کس لیے تاکہ اس دیش کو کھائی میں دھگیلا جائے کس لیے آزادی کس لیے دلوائی ہمارے پورو جلدے آپ کے پورو جلدے کسانوں دیں آزادی کی لڑائی لڑی کس لیے تاکہ آپ آزاد رہو تو آج آپ آزاد ہو آزاد نہیں ہو جو آتم نربر نہیں ہے وہ آزاد نہیں ہے جو کما نہیں رہے وہ آزاد نہیں ہے آپ کو آزادی دلوانے کے لیے آپ کی کمائی ہونی چاہیے آپ کو آتم نربر بنانا چاہیے آپ کے لیے روزگار بنانا چاہیے جب آپ آواز اٹھاتے ہیں جب کسان آمدولن کرتا ہے تو اس کو دمن سے دبانا نہیں چاہیے یہ لوگتنتر ہے اس کی آواز سننی چاہیے یہی اس لوگتنتر کی پرمپرا ہے کہ اگر کوئی دکھ ہو کوئی پیرا ہو نیتا کا دھرم ہے کہ وہ آ کے سنیں نیتا کا دھرم ہے کہ آپ کی سمجھے آپ کو سنجھائے وہ دھرم تو بھول گئے ہیں دھرم بھول گئے ہیں چھٹے جانور کے لیے وہ بناتے ہیں گوشالہ گوشالہ میں چارہ بھی نہیں ڈالتے پانی بھی نہیں ڈالتے چھت بھی نہیں ہے گائے کو کھا رہی ہیں جنگلی کتے کھا رہے ہیں گائے کو اٹھا کے دھر دیا اوپر سے مٹی ڈالتے زندہ گائے کو تمام ویڈیو پچھلے سال زاری ہوئے تھے یہ دھرم ہے ان کا یہ دھرم نہیں ہوتا جی ان کا دھرم صرف چناؤ کے سمیں استعمال کے لیے ہے سمجھ لیجئے اور آپ گمراہ مت ہوئیے تو یہاں آئی ہوں میں یہ سب باتیں کرنے کے لیے کیونکہ آپ کی طرح میں بھی اٹھ چکی ہوں یہ دیکھ کے کہ جنتہ جاگ رکھ نہیں ہو رہی ہے جاگ رکھ ہو جاؤ بہنوں اور بھائیوں آپ کا بھوشیہ آپ کے ہاتھوں میں ہے ایک نئی راجنیتی لاؤ اس پردیش میں ایک نئی راجنیتی لاؤ اس دیش میں جو ان باتوں سے ہٹ کر آپ کی سمجھیاوں کی ہلکی بات کرے بہت بول لیا بہت بول لیا بہت چلالیے اب آپ دھیان سے میری باتوں کو جب دھر جاؤ گے اس کے بارے میں سوچو سوچو اور سمجھو کی کیا ہو رہا ہے اور چناؤ کے دن صحیح جگہ ووٹ ڈالو یہ کون ہے ان کو کیوں بنایا ہے پرتیاشی ان کو ہم نے اس لیے پرتیاشی بنایا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو نوجوان ہیں ان میں کام تھنے کی اور جا ہے ہم جانتے ہیں کہ کتنے سمجھ سے کام کر رہے ہیں جنتہ کے لئے جنتہ کی سمجھیاں ہوتی ہیں سیدھے سب سے پہلے پہنچتے ہیں یہاں سالون میں کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے سنکت ہمیں اطلاع کرتے ہیں کہ دیدی ایسا ہوا ایسا ہوا ہم گئے ہیں ہم نے رات پہنچائی ہم نے مدد کی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ دن رات آپ کے لئے کام کریں گے آپ کے لئے سمرپت ہیں اسی لئے یہ آپ کے پرتیاشی بنے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریے یہ آپ کو نراش نہیں کریں گے آپ کے لئے دن رات کام کر کے دکھائیں گے اور اگر اور اگر آپ اگر آپ نے اتر پردیش میں کانگریس کی سرکار بنا دی تو وکاس ہم آپ کو تیزی سے کر کے دکھائیں گے ہم آپ کے لئے دن رات کر کے دکھائیں گے آپ کو اب بہت بہت دنیوات جاہن برینکا گانڈی اور دنیوات